محمد 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 مغفرت محمد 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 پوری توجہ اللہ آسان لفظیں سمجھاؤں انوازت کسے جماعت میں سر برانی بھئی تعداد زیادہ ہو گئی جھکن والے اندھی تو شان ود جائے گی اس کریم نے میرے اور تو آڑے سجدے دی کیڑی ضرورت جہندہ سجدہ مصطفیٰ بھی کریں مرتضیٰ بھی کریں پھر اسفہ ملائک اور انبیاء اے چاکھے میں متقبر ہاں کیا بات ہے اللہ اکبر بسم اللہ یا علی علیہ السلام میں بسم اللہ کروں اللہ امام شلی علیہ محمد والوں میں بسم اللہ کروں یعنی اٹھارہ ہزار عالمین اچھے سرکار مصطفیٰ جیسا دوسرا اللہ خلق ہی نہیں فرمایا کلمہ پڑھنوالے ہیں دے کی بلا تہتر فرقیاں دے اختلافات اپنی جگہ مگر مشترک آتی چون سب تو بڑی مشترک قدرے ہیں جو تہتر فرقے اس بات متفق کلمہ پڑھنوالے ہیں اللہ محمد مصطفیٰ تو بلند کسے نو بھی نہیں بڑھایا یعنی تخلیق دی بلند ترین ہستی جس اللہ دے سجدے کرے اس اللہ نو تو آڑے میرے سجدے دی ضرورت تو نہیں بے پوری تو وجہ رہے آسمان اچ ملائک دی تعداد دا تہین کوئی نہیں پوری تو وجہ رہے کسے نہیں دسے ہونا بزرگ بھی بیٹھن جوان بھی ماشاءاللہ جدید دور دے پڑے لکھے اب آپ وہ جی کسے نہ دسے ہو سی ملائکہ کتنے ہیں لکھائیں سین کروڑائیں سین اربائیں سین تعداد دا سید تہین کوئی نہیں اللہ نے ملائک نو کون نال خلق فرمائے میں بسم اللہ کروں میں بیس دا رخ نہیں موڑنا چاہتا اور ملائک کدی ایک کک کر کے نہیں بجی برائیل پہلے پھر میں کائل پھر اسرفینا اللہ ملائک انو جماعتاں دی شکال اچھ خلق کیتا اور ملائک دی عبادت یک ساں ہے میں عزیزان وستے اس لفظ دی تشریح اچپے گیاں دی بزرگ تو اساتزہ دی جگہ جنہیں میرے عزیز بیٹھیں چھوٹے بائی بیٹھیں ملائک دی عبادت یک ساں یک ساں تو مراد ہے جیڑی ایک عبادت ایک حصہ ملائک کر رہے ہیں اسے نجیاری رکھ رہے ہیں مثلا جڑا فرشتہ قیام میں چاہے اور قیامت تک قیام میں چاہے میں بسم اللہ تو آڑی میری عبادت دہنداز ہے جی نماز دو رکعت بھی ہے اسے بھی بدل دی رہاں دیے قیام ہے قیام متصل برکو ہے سجود ہے تشعود ہے سلام ہے تصویح ہے دعا ہے زیارت ہے نماز ختم یعنی تو آڑی تے میری یک سانیت میں بیٹا ذرا خاموشی نہ لگے کمرے دی مجلسے پھر تُو سا گفتگو شروع کر دی ذرا خاموشی نہ لگے قیمتی کا لہے میں تو آڑے واسطے پیا کر رہا ایک سلوات سارے اچھی آواز نہ دی شلی اللہ محمد وعلم محمد اور جی ساڑی عبادت دے ارکان بدل دن ملائک قیام اچ قیامت تک قیام جیڑی جماعت رکو اچ معاشر تک رکو جیڑی جماعت سجد اچ وہ حشر تک نعیم جی سجد اچ کی وجہ اوہ خوبصورت یا جواب ہوالے کا امام چہارم تے بندے سوال کی تے مولا عبادت ملائک یک سان کیوں نہیں قیام اللہ قیام اچ کیوں ران دے رکو والا رکو اچ کس لیے سجدے والا صرف سجدہ ہی کیوں کر دے لو جواب دی پہلی سطر تے چیک کرنا ملتان کتنا میرے نال سفر کرنے بادشاہ مسکرہ کے پہ فرمین دن جب ہم آلین میں رہتے تھے کیا بات وڑے ہاتھ سلامت بادشاہ ہاتھ وڑے دیرادی ہاں 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 جب ہم آلین میں رہتے تھے بادشاہ فرمائرن ساڑے اور ملائک دے درمیان ایک پردائی ملائک نو اللہ گروہ دی شکل اچھ خلق کر دے پھر ملائک دا پہلا سوال ہندہ یا اللہ تیری عبادت کس طرح کریے جدہ ملائک سوال کرنے اللہ جواب نن دین دے اچھ ساڑے تے ملائک دے درمیان اللہ پردہ ہٹا دین دے بادشاہ فرمائرن فرشتیاں دے جس گروہ سن قیامچ وکھیاو قیامت تک قیامچ ہے جس رکوچ وکھیاو رکوچ ہے یا علی علیہ السلام قوڑی سو مہینو میرا کروڑ سلا ہوں پاک سید آئیس تاں جن سلاح امد روڑ لطفان دے جی ایسے ایسے محولے چلفت پیر الحمدللہ میں بسم اللہ کرے اتنے پڑے لکھے محولے گفتگودہ لطفان دے جی بادشاہ عزت جن دے لا تعداد فرشتے قیامت تک قیام قیامت تک رکو قیامت تک سجود قیامت تک تسبیح اس اللہ نو توارڈے میرے چونتی سجدیاں دی ضرورت نہیں البتہ اللہ دی عبادت توارڈی تے میری ضرورت ہے قرآن دا فیصل ہے نا حل جزاؤل احسان کیا بات اللہ الاحسان احسان دا بدلہ ہے نیکی دا بدلہ ہے اللہ دا ایک احسان ہزار سال کی بلا دے ہوئے نا اللہ زندگی دادو نظیم بھائی ہٹ کے مجلس آئیوں مگر تو سا اتنی ماشاءاللہ قدر کی تھی میں قیامت تک مکروز آئی مالک دی کچھری یہ چیز دعا ماں کرناں گاٹن وہ پوری توجہ گفتگودہ مشکل ترین حصہ میں شروع کرنے اللہ جڑائی کہ احسان کی تینہ انسان بنا منوالا ہزار سال دی زندگی ایک سائچ ہزار مرتبہ توحید دی اللہ دی سی ایک نعمت دی حق ادا نہیں ہوندہ جڑا صرف انسان بنا چاہاں سبحان علیہ سبحان علیہ اس ساتھ علماء دی سطر حوالے کی تھی جا ماں کہ بلا فرما گئے نگر انسان نہ بنے دے احسان الخالقین تو ان کچھ ہور چاہ بنے دا میں ان کچھ ہور چاہ بنے دا کوئی عدالت ایسی ہے جتھے بندہ دعویٰ کر لیں دا وہ مخلوق جا کے دعویٰ کر دی بھی اللہ انسان نہیں بنایا تو کچھ ہور کیوں بنا دے احسان احسان اگلا اللہ دا انسان بنایا پھر قرآن چاہ کیا آسان تکویم اچھ بنایا کیا بات لقد خلقن الانسان فی آسان تکویم خلقہ تجبی انسان بنایا تکویم اچھ آسان بنایا حسین آسان حسن نہیں آسان سوپرلیٹیو ڈگری معصوم کتنی خوبصورت تشریف فرمائی وارشاہ نے قرآن کتنا خوبصورت کر گئے بادشاہ تے بندے سوال کی تا احسان تکویم تو مراد کے بادشاہ فرمایا اللہ بدندہ ایک ایک عضو اتھے رکھیا جتھے سجد آئی کیا بات سلامت رو جا یا علی علیہ السراد ماشاءاللہ بھئی ایک خان اتھائیں سجائیں جتھے سونیاں لگ دیا کدی تصور کرنا بھئی ایک خان دی اے ترتیب نو دی نا کس طرح نو دا مو اتھے نو دا حتھا پیرا دی ترتیب نو دی بندہ کتنا برا لگیا آسان تکویم اچھ خلق کی پھر کلمہ پڑھن والے تم مزید شکریہ ادا کریں اللہ نے مستفادی امت اچھ خلق کی تا جنہ دا امتی ہو منتے باقی انبیاء نو نازے کیا بات انبیاء اصلاف فخر کر دیں جو کاش ہم بھی امت محمد سے ہوتے پھر مستفاد بعد اصنا عشری بڑھایا اور رہبر دیتے جنہوں اللہ قرآن نے یا علی اللہ ایسے رہبر عطا کیتے جنہوں نال اللہ قرآن نے سند دیتی یا ایون اللہ صادقین صادقین بندے دعا ماں منگ دینا صادقین میں سے ہو جائیں خوش نصیب شیعہ گھر جمن والا جنہوں اللہ اس گھارج پیدا کیتا ہے جتے تربیت ہے صادقین نو امام منن ہے قرآن چلہ پیغام دیتا ہے اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ وہ پیغام کسے اور واسطے توڑی خوش نصیبی جو اللہ انہوں نے پیدا کر دیتا جیڑی ماں جھولی چودس ہے جو صادقین ہن قوم ایسے بارہ امام اتا کیتے اور کتنی خوبصورت ترتیب نال اتا کیتے کیڑا بندہ قدر نہ کرے پہلا قابے دے وچھایا آخری قابہ دی چھاتتے آسنے اللہ زمت اللہ اللہ زمت اللہ اب ذرا ایک ایک نعمت گننی شروع کری اللہ انسان بنا بنا احسان امت مصطفیہ اچھ بھیجنا احسان بارہ معصوم حدی احسان اور آخری حدی چھوڑ کے ٹر نہیں گئے کیا بات ہے کیا بات ہے آج بھی اللہ دی کائنات واحد شیعہ قوم میں جڑی وارث ہوا لی یا علی علیہ السلام کیا بات ہے تو انہیں سنن دی کیا بات ہے ملتان دی میار دی ماشاءاللہ کیا بات ہے ایک سیکنڈ واسطے بھی مراج دا پیغام میں یہ بزرگان دی تائید نال ملت دے جمانہ تک جڑا میں پیغام پہنچا ہم نہیں ہوئے جڑا گور کرو بے وارث بے لگام ہوندائے حیوان ہی ہے نا جی بے وارث ہے وہ بے لگام ہے اگر حیوان بھی وارث ہاں ہے وہ دے گلج پٹا ہوسی میں بڑی سکیل مثال بن دی میں دیونا نہیں چاہتا میں لفظ حیوان تو ایک تفاہ کیتا ہے بھجی دے گلج پٹا کوئی نہیں انہوں کوئی زہر دے چھوڑے کوئی آوارہ سمجھ کے گولی مار چھوڑے وہ دا پرچا کوئی نہیں کیوں جی بے وارث آئی بے لگام آئی اگر لگام آلائے اور پٹے آلائے پھر دا مطلب ہے وہ دا کوئی وارث ہے اس دا نقصان کر سو تو سوال ہوسی تو اڈے سنن دی کیا بات اللہ تو ان لگام والا رکھے تو اڈے گلج پٹے اللہ دی حجت دا یا علی علی علیہ السلام سیدہ عزت اتا فرم مالک راہ اور چونکہ وارث والے ہو لگام والے ہو اللہ مالک وارث بھی اوہ اتا کیتے ہیں جیدے خود فرمائے دیں متہ سمجھو ایک سیکنڈ دے ہزار میں حصے واسطے بھی میں اللہ دی حجت توڑے تو غافل نا توڑے کولو فیل تو بڑی دور دی بات ہے شمیم شاہ جی پوری توجہو امام پہ آکے دیں میرے منن والا اکھاں چھپکن واسطے جتنی دفعہ پلکان تلہ کرے میں وارث او بھی جان دا جتنی دفعہ اتھے اٹھاوے میں او بھی جان دا اللہ ڈجل اللہ ڈجل اللہ ڈجل اور پھر وارث ایسے کمال بسم اللہ بہت طویل بھائی جن تقریر آئی میں بہت جلدی سمیٹ رہے ہیں تو سنظرہ مولوی صاحب بنو ٹورن گئے آئے میں وہی بھائی الفتشالی مجلس دتا سلسل پر جتے بات مکی آئی اتھاؤں شروع کی تھی ان میں نتیجہ حوالے کرنے لگ داد میں لے لی میرے تھے کافی ایک بندہ بھی نام بول دا کافی آئی مشکل گفتگو تے تو سماشاءاللہ تاہید فرمائی مالک عجر دے اب ذرا زہن پوری زندگی رکھنے علی والا بارہ امامان و منن والا جو میرے امام ہر وقت ویکھ رہن محفل اچ بھی تنہائی اچ بھی بادشاہ جی روشنی اچ بھی تاریکی اچ بھی امام دی کا حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں بھائی انجے سمجھو اتھے کھلوتے ہیں بھائی جان انجے سمجھو بھی انہیں شاہدوار سندھی طرف ہوں حکم ہو گیا جو اے بی ملتان سو مطلب ایک عزیز یاد کر کے ٹھوئے بادشاہ فرمائے ہیں مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے اے نوکھیاں تقریران بھائی پوری توجہ رکھ سکو ہاں ہاں اور توحید نو جلال آن دائے آسان لفظیں جزیزیں نو سمجھاو انواستے اللہ نو غصہ آن دائے کہاں جیدہ بندہ گناہ کر دیں دنیا تو تا شرم کر دائے مطوری کسے دی مثال نہ دیں مومن اپنی میں فرض کی تا میں کوئی جو نہیں ایک کپڑا کسے دائے تو میں چھپاونا چاہ رہے ہیں میری کوشش ہو سی علفت شاہی نوکھ شمیم شاہ جی نوکھ اے میرے سارے واقف انہیں عزیز آن انہیں چھو کوئی نوکھ اگر انہیں نوکھ لیں میں کسے دا کپڑا چھپا رہے ہیں شرم آسی معصوم فرما رہے ہیں غصہ آن دائے مخلوق تے اللہ نو جیدہ جرم کرنے لگ دیں بندیاں تو شرم آن دائے جیدہ ہاروے لے وے دائے بہت مشکل ہے ممبر تو ایسی گفتگو کرنا جو ساڑھا مطمئن نظر ہوندہ ہے بھئی پیچھے فیصلہ بھی تو ہم نے بھی کہیں چنگی پڑی نراز ہو گئے ہو بھئی داد کہیں چوکھی لیں وڈی مجلس کہیں پڑی اے ان خاموش کرن والیاں گل میں مزید چپا لیں موضوع آلے پاسے جا رہے ہیں بھو جی پوری توجہوں عبادت موضوع ہے اللہ دی ضرورت نہیں تو آڈی میری ضرورت اور عبادت دا عبادتنا المقابلہ نہیں ہوندہ بھو جی کوئی بھی عبادت عبادتنا المقابلے وستے نہیں ہیں ہونو حدیث پڑھاں جی ڈی یاد کر کے لازمان جاونی ہے مجلس اللہ دی پاک حجت فرما رہے ہیں تو آڈا میرا پنجوہ معصوم امام فرما رہے ہیں جیڑا بھی بندہ ایک عبادت دا دوسری عبادتنا المقابلہ کراوے او دو اچوہ ایک چھوڑنا چاہتا ہے آسر حاضر دا بڑا ضروری پیغام میں جس تے میں آلے دو عبادتنا دا بابا جی مقابلہ موازنہ کرن والا بلند کری کم کری او دو اچوہ ایک چھوڑنا چاہتا ہے اور توانوہ اثر حاضر ہے جی زمانہ ہے حال اچھے نہیں جی ایسے لوگ بڑے مل جاسے ہیں جنہ دا پسندی دا موضوع ہے جی ازاداری افضل ہے یا نماز اس تو بڑی میرے کول مثال ہی کو نہیں بندہ اٹھے اس تقریر شروع کر دی تیجی ازاداری افضل ہے یا نماز اب ذرا ماسوم دے فرمان نو پیمانا مناو دو عبادتنا مقابلہ کراونا دو اچوہ ایک نو چھوڑنا چاہتا ہے جیڑا نماز اور ازاداری دا مقابلہ کراوے یا نماز چھوڑنا چاہتا ہے یا ماتم چھوڑنا چاہتا ہے تو اڈی سمجھنو میرا سلام ہے یہ سمار فتنو میرا سلام ہے میں بسم اللہ ازاداری اور نماز دا مقابلہ نہیں عبادت دا عبادتنا مقابلہ نہیں کسے بھی عبادت قدی کسے نے سنے ہیں نماز دے روزے دا مقابلہ ہوئی کیا بندے بھئی کیا بات ہے حج اور زکاة دا مقابلہ ہوئی نہ 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 عبادتان دیاں ایک دوسرے دا درجہ و دھاون واسطہ ایک عبادت دنال دوسری شامل ہو جائے نجات یقینی عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام عبادت نماز اللہ دی اگر توجج بیٹھے ہو اس بندے دی نجات یقینی ہے جس تے حسین بھی راضی جس تے اللہ بھی راضی آؤ میں نا دوہاں حستیاں نو راضی کرند طریقہ دسا اللہ اس نمازی تے راضی ہے جیڑا سجدہ بھی کرے اور پھر ماتم بھی کرے حسین اس ماتمی تے راضی ہے جیڑا ماتم بھی کرے پھر اللہ دی نماز بھی پڑے بڑی مہربان اور جیڑا نتیجہ میں پیر شمیم شاہ جی یاد جارز کرنے سیدہ دا پوری تو ہو جو مقابلہ نہیں کراؤں نا قدی بھی یاد رکھنا جتے بھی اے سازش ہے نماز تے حضر داری دا کراؤں مقابلہ ماتم داری تے نماز دا موازنہ کراؤں نمازی تے ماتمی شیعہ قوم دے لڑا دےو تقسیم کر دےو جیڑا مسجد دے جائےو ماتمیتے نا کھلو گے کیا کہنے کیا کہنے بھئی حصول کرنے دی عزیزان کوشش کرنے میں بزرگان دے میں چیرے پڑھ رہے ساڑا ہر بھیلے کم بھی ہو انہ دے چیرے ہیں دی رونک دا سری میری تعاید پہ کر دے عزیزان وزتے چھوٹے وزتے پیغام سازش ہے تقسیم دی نماز تے حضر داری دا ماتم داری دا مقابلہ کراؤں ماتم افضل یا نماز افضل مجلس افضل یا نماز افضل ازادار تے نمازی لڑپو میں تقسیم ہو جاو میں جھگڑا کر لوں میں جیڑا ماتمیت کھلو ہوئے وہ نمازی نہ لے پاسے نہ جاوے جیڑا مسجد چلا جائے وہ ماتمیت نہ لے نہ کھڑو پھر اس تقسیم تو فائدہ اٹھا کے فتوے تخرید کرو ناراض نہ ہونا بکتا ہے ہر دور میں ملا ہے اس کا دھرم روپیہ جس کمینے دا ذکر ہون میرے تو پہلے ناصر سبتہین صاحب پہ کر دے اے مفتی آئی جس حضرت امام حسین علیہ السلام دے پہلو اچھتیر ماریا اے اپنے شہر دا مفتی آئی بھئی اے مفتینام جنہ پیسے یزید تو لے کیا کیا رسول دے پتر نو قتل کرنا سوابے فتوہ خرید کرنا سرکاری ملنا تو آسان پہلے تقسیم کر لو پھر فتوے خرید کرو ایک صاف بنا دے نمازی ہیں دی ایک بنا دے ماں تمہیں ازاد آرہا دے پھر دوہاں گرنو ایک ایک فتوہ پکڑاؤ او ننوا کو نماز افضلے او اس تے بیس کرن پوری توجہ رکھنے ایننوا کو ازاد آرہی افضلے اے اس تے بیس کرن تقسیم در تقسیم ہو دیا اپنے مقاصد حاصل کرو شیعہ نجات تو ہٹ جا من یاد رکھنا نجات ہو سی تاں جو واجبات بھی ہو من کوئی داد نہ دے میں بڑا مطمئن کھلو تاں میں بڑی مجلس پڑھ دی کوئی ضرورت نہیں واجبات بھی ہو من اور حسین دی ازاد آری بھی ہو میں ایک مثال ارز کر دا رہا ناملتان والے آج چاہنا تو آڑی ازانت نقش کر کے جانا تو آڑی زندگی دراز ہوئے نماز اور حضرت امام حسین علیہ السلام دی مجلس دا اتنا قریبی رشتہ ہے سیزادہ جیڑ آپ بندہ چاہوے میں تفصیل نال نماز پڑھا ہوں حسین دی مجلس سنے کیا بات جاندہ دل ہوئے میں مفصل نماز توحید پڑھ لما الحمدللہ میں اپنی عجرت مل گئی میں بڑا طویل سفر کی تاں بڑی تیز رفتار نال سفر کی تاں جو میں مجلس اچھ حاضری دے ماں مغرب دی ازانویلے میں سرگود دے ممبر چھوڑے میں مسلسل رابطے جرہے ہیں کوشش کرے ہیں تھوڑی ازاد آنا نو تکلیف بھی ہوئے تھوڑی دیر کرے ہیں میں حاضری حتمن دیونا چاہ رہے ہیں حکم دی تعمیل ہوگی تو آڑیاں زیارتاں ہوگی ہیں جاندہ میں پھر آ کرے ہیں جی تیسری دفعہ میں ارز کر رہے ہیں جاندہ دل ہوئے نا میں مفصل نماز پڑھاں او محمد والے محمد دا ذکر سنے تو جس مندہ دا اپنا دل ہوئے میں تھوڑی جی مجلس پڑھاں دو رکات نماز پڑھاں جیو یا علی علیہ السلام جیو جوانی نصیب بادشاہ رہا ہے اوہ جدہ بھائی قاضی وسیمہ باز کسیدے پہ پڑھ دیا پھر تو انہی شعر پسند آیا ہے تو اسی آ دینو جی قاضی صاحب شعر پھر پڑھو تو سنیہ کیا میں اپنے آپ انہوں پیاداں پھیر پڑھا چونکہ میں باقی مجلسی سے ایک ستر تپڑھنی بجنہ دا دل ہے میں تفصیل نال نماز آج تفصیل نال پڑھا او دو گھنٹے پھرے او چار گھنٹے سنے او محمد والے محمد دا ذکر سنے تو جیاندہ دل ہوئے میں آج مجلس آج مجلس اعلان کی دائین آئی زاکر کی دائین آئی ازادار کی دائین آئی تو میرا دل میں آپ مجلس پڑھاں تو دو رکات مسلط نماز پڑھے اسے بعد میں باقی مجلس ارض کرنے دکھوں باو جی پوری توجہ او کیسے اچھا ایک اور حدیث سنو او دے بعد میں دساں جو نماز کی میں مختہ مجلس دیتا سمجھان دیئے بسم اللہ تو شروع توحید دا ذکر رسالت دا ذکر انسانیت دا ذکر اخلاقیات دا ذکر ہر قسم دا جو درس ہے پیغام خدا ہے اے تو ہو گئی مفصل نماز آو ذرا دو رکات نماز نو سمجھئے بلکہ دو رکات نماز دی پہلی رکات دا قیام مجلس حسین ہے او کیسے اے ہی میں عرض کرنے اللہ دی حجت دیت حدیث ہے سارے انو یاد ہو سیکھ جیس بندے دا دل ہوئے اللہ میرے نالگ اللہ کرے او قرآن پڑھے قرآن کلام خدا ہے اللہ دا کلام ہے او قرآن پڑھے مگر عربی تو تیجی طرح رٹے نہیں اگر زبان عربی نہیں میری جو زبان عربی نہیں میں اتھے دیوار تھے عربی لکھے کھلی ہے تو میں رٹل ایسا مطلب پھر پوچھنا پوسی الفت شاہ جی کے مطلب ہے سلیم شاہ جی دا کیمین ہے بزرگو اس دا کیمین ہے جو میں نے پتہ ہی نہیں رٹنا اور ہے پڑھنا اور ہے اللہ دا کلام ہے اردو ہج پڑھو پتہ لگے اللہ تو ان کے یا کھے اور عزیز جتنے مجلس جوان بیٹھے جو آج دے بعد جدہ نماز پڑھو نماز معصوم فرما رہے ہیں جدہ دل ہوئے میں اللہ نال گلہ کرا اوہ نماز پڑھے اس واسطے بھی ضروری نہیں جو رٹی ہوئی ہوئے پتہ ہوئے میں جو گلہ کر رہے ہیں اللہ نال میں اللہ نواک کے رہے ہیں دو رکعات نماز دی مختصر مجلس حسین دو رکعات نماز دی نیت کی تیئے مسلطے باوضو ہو کے آغاز ہے اللہ دے دربار دیکھو نماز شروع ہوں دی اللہ اکبر تو مکدی محمد وعال محمد درود دے یعنی نماز و وسیلہ ہے جس دے ذریعے بندہ ویندہ اللہ دے درواز دے پہنچ دا چودہ دے درواز دے کیا بات ہے تو اللہ تو اڑا بھلا کر مکوشش کر سا میں بور نہ ہونڈ دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ محمد رسی قبولیت واسطے بمارہ جی شفاہ واسطے محمد ریامد واسطے پانچ نارے پانچ نارے سم اللہ کی نارے حیر اللہ یا علیہ السلام ونماز دا آگاز ہے نا اللہ اکبر اختتام ہے درود یعنی نماز و وسیلہ ہے جس دے ذریعے بندہ دویندہ اللہ دے دروازے تھے اللہ پہنچائیں دا چودہ دے دروازے بندہ پہنچ گیا جی مسلے تھے تھوڑی جی تھوڑی جی نماز چاہ جی پڑی ہے اجازت ہے نماز دا صرف قیام اتھائی مجلس دے اختتام بندے آگے جی تکبیرت الحرام اللہ اکبر ہاتھ تھاندے نہیں تھے اس پوزیشن نو جوانا نو سمجھا ہوں آگے دن ہینڈز اپ یہ تکبیرت الحرام ہینڈز اپ ہینڈز اپ کدھون دے بندہ جدو بے باس ہو جائے کیا بات ہے بھئی آپ نے تُو زیادہ طاقتور سامنے آ گیا بیٹے آنو سمجھا ہوں جب کوئی گن میں نے آپ پہ گن رکھ لیسی دی آپ کو پتاؤ لوڈڈ گن ہے کچھ نہیں کر سکتے جی میں کچھ ناک ساں میں تو اڈے گے بے باس ساں بندہ اللہ دے دربار ارج ویندہ اتھے ہاتھ میرا اللہ میں بے باس ہوگی اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے سب سے بابا ہے سلامتی ہوں میں یہ ہے بے بسیدہ ازار اس تکبیرت علی رام دہی فلسفہ ہے اس رفعی دین اللہ ورزش نہیں کرامنی وہی بندہ انجھ ضرور کرے حکیم دا فیل اکمہ تو خالی نہیں ہوندہ ہے جو ہاتھ تھا کہے تو تک لے آؤ یہ دی سمجھو انہی چاہیدے میرا اللہ میں بے باس آپ سب سے بڑے ٹھیک ہے جی اللہ دی کبری آئی تسلیم کر کے ان بندہ ادب نال کھلو گیا جی جدہ من لے اللہ سب سے بڑے ایسی بے باس پھر کھلو گیا پھر اللہ نالگ اللہ شروع کر دیتی جدہ ہے کہ بے بس ہی ہوئے جدی کبری آئی تسلیم کر لی جائے جس دی بڑائی من لی جائے وہ دی تعریف کریں دیئے تکبیرات اللہ حرام نال اللہ دی کبری آئی تسلیم کر کے تو بندہ اکھائے الحمدللہ رب العالمین عالمین کے پروردگار کے حمد گفتگو بڑی اکھی ہے روٹین تو ہٹ کے معمول تو تھوڑی جی مختلف ہے ہے وصول کرنہ علی فضول نہیں یہ تھے بیواس ہو بھنیا جس دے گئی اور یار بندہ گاننا لا بھنیا وہ صدی بندوق کر لگے تو پتہ ہوئے بھئی اگر دیا گیا میں تھوڑا جی ہون آگے بچھے اٹھے تلے ہو یا تگولی آئی بندہ آدھنی جناب تو آڈی کیا بات ہے تو سی اس پورے ملتان دے بڑے بڑے ڈان ہو تو آڈے آگے تک چڑی پار نہیں مار دی انجی کر دے نہ بندے اللہ دی کی بریائی تسلیم کی تھی اچھا ایک گل یاد رکھنا نمازی نماز ملتان یا کعبہ اچھ پڑے حضرت امام حسین دے حرم اچھ پڑے یا مسجد نبو اچھ پڑے اسنو سورہ فاتحہ تبدیل کرن دی جازت نہیں تہتر فرکے چونکہ سے فرکے دا نمازی پہلی سورہ سورہ فاتحہ پڑنی پوسی سو لیکن مزورگاں واسطے بابا اشارہ کرنا اپنے بھائیاں واسطے دوسری سورت اچھ اجازت ہے پہلا سورہ پڑن دے بعد دوسری سورہ اجازت ایک مختصر ترین ہے سورہ کاؤسر او پڑھ لوے نماز پوری طویل ترین ہے سورہ بکرا اگر یاد کر سکے پڑھ لوے میں ذرا تھوڑا مختصر مولا ہی تعداد بڑی ہے جگہ باندی تھوڑی ہے ہی نہیں کٹھے بیٹھے ہو میں سارے چیرے ان لوے کے ابھی کتھے میرا پیغام کتھے میرا اشارہ وصول ہویا سورہ بکرا جی یاد ہو پوے بندے نو او پڑھ لوے نہیں ہون دی سورہ کاؤسر سورہ فاتحہ نہیں بدل سکتا اسے دی میں وجہ پڑھن لگا اور میں نے یقین ہے بابا جی میں ادی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے میرے زمین میں پہلے اپنی گل کرنا جی دی نماز رہ گئی انہوں تھوڑا جی افسوس ضرور اسی آج میرے کلو علی رہ گیا کبری آئی تسلیم کر کے الحمدللہ عالمین دے پالن والا تیرے حمدن الرحمان الرحیم تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے اللہ تُو مالک یوم الدین اللہ نالگلہ کرنے میرے اللہ تُو دین والے دن دا مالک اتھے ساڑھے نال پوری توجہ رکھنا بھائی جی ساڑھے نال ترجمہ چلا کی ہو گئی بندیاں ہاں پر ایک کٹ مفہوم لکھ چھوڑے ہمیں نہ نہیں لکھیا قیامت کے دن کا مالک یاد رکھنا دین دمانا قیامت نہیں قیامت وسط قرآن اس لفظے قیامت بھی ہے معاشر بھی ہے دین کو چھوڑ رہے چلو ہور آسان کر دیں ہم پہلے دین ہے تو بعد اس قیامت ہے قیامت کیا ہے حساب و کتاب حساب و کتاب کیڑی شہد ہم نے دین دا اگر دین ہی قیامت ہے پھر اس دیڑے حساب کیڑی شہد یہ دا مطلب پہلے کوئی دین ہے جدے متعلق سوال و جواب ہو سنتان یوم حساب و کتاب ہو سی آو ملتان علی شیعہ تو نہ پوچھو سرگودہ دے زاکر تو نہ پوچھو پاکستان دے شیعہ دے عالمہ تو نہ پوچھو چلیے ہندوستان تینمیت سنی برامہ دے پیر تو پوچھ دے ماں دین ہوندہ کےوے مہین الدین چشتی دے روزے تے آج بھی لکھوئے دین آست حسین کیا بات او یوم ہوندہ ذرا ترجمہ کرو اللہ کون ہے عالمین درب ہے رحمان ہے رحیم ہے یوم حسین کا مالک ہے تو آڑیاں سلام دیو اور حسین متعلق سوال و جواب ہو سی اے ان اللہ نال گلنا ہو رہی ہیں لوت فاندہ پہ خدا نال گفتگو دا نتیجہ اگے مسلح تے کھلو کے نمازی اللہ تو ایک مدد منگی ایک وعدہ کیتا وعدہ اللہ نال کیتا ایہا کا نعبودو میرے اللہ تیرے نال وعدہ عبادت صرف تیری اگو ایک مدد منگی و ایہا کا نستہین اللہ تیرے تو مدد منگ رہی ہیں جیڑی مدد منگی اگلی آیت دس ہی جیڑی اللہ تُو استعانت منگی ایہا کا نعبودو ایہا کا نستہین او استعانت کے اے دن سرات المستقیم مدد کے منگی سرات المستقیم ایتھے بھی ترجمے دو ہے نایل سنت بھائیہ ترجمہ کیتا ہے ہمیں سرات المستقیم دکھا تو آڈے نزدیک ترجمہ ہے ہمیں سرات المستقیم پہ قائم اس دی وجہ ہے اہل سنت بھائی سورہ فاتحہ پڑھن تاکھتن آمین کیونکہ جیڑا دعا مانگی تھا آمین آکھی تھی انہا آکھ ہے سرات المستقیم لبیا نہیں وکھا آمین تسا مسلح تیا کہ سرات المستقیم لب گیا ایک قائم رکھ اس وست فاتحہ مکی تے تسا کھیا الحمدللہ یہ ڈا وڈا سعیدوں میں نتیجہ حوالے کر کے جاؤں گا کم از کم اتھے بیٹھے ہیں ملتان علی بے سختہ دعا میرے وست ضرور کر دیں اب سرات المستقیم کیا ہے میں نہیں دسنا شمیم شاورا نہیں دسنا آئین آزادارا نہیں دسنا قرآن پوچھنے قرآن دے وارستوں کھاڑی زندگی طرح دو بجیدے تھی آیا اس کو لو پوچھئے مسجد نبوی ممبر رسول پاک نبی خطبہ پہ پڑھ دیں بندہ اٹھ کلاوسا کہ اللہ دنبی ماہ ہوا تفسیر در منصور پڑھ لینا ماہ ہوا سرات المستقیم وہ سرات المستقیم کیا ہے نبی فرمایا اجل سلا مقام بیٹھ جا اپنی جگہ پر بندہ بے گیا نبی رخ اس پاسے کر لیا بندہ ادھر آگیا اللہ دنبی ماہ ہوا سرات المستقیم وہ سرات المستقیم کیا ہے نبی فرمایا ایک دفعہ پھر بیٹھ جا انتظار کر جدو میں تیرے الوکھا اشارہ کرا پھر کریں سوال میتندے سنجواب خطاب رسول جاری ریا خطبہ پڑھ دے پڑھ دے مصطفیٰ سوال کرن الوکھے ابھی سئی اشارہ بھی کیتا اٹھ ہون پوچھ تیسری دفعہ بندہ اٹھے ہو سا کہ اللہ دنبی سرات المستقیم کیا ہے سوالی دا سوال مکہ مسجد درواز تولی دا قدم اندر آیا مصطفیٰ اُس سالنی وے کیا علی الہت کر کے بیادن ہوا علی ان سرات المستقیم بھئی کیا بات ہے ملدان یا حلی علیہ سرات بھئی کیا بات ہے صلوح اندر آئی سے آیت دا ترجمہ کریے تھا ہی بھاوہ جی مجلس مقام زندگی باقی ملاقاتاں باقی دعا ہم اللہ نال وعدہ کیتا عبادت تیری اللہ تو منگیے مدد مدد کے منگیے ہمیں علی پہ قائم رکھ اے دینا سرات المستقیم ہمیں سرات مستقیم پہ قائم رکھ یعنی ہمیں شکر سارے سنو دے بیٹھے نہ لگے ہمیں علی پہ قائم رکھ آجو سرکار آجو آجو اتھے سامنے تشریف لے موگی میری مجلس کی بن سی اسے نمازی دا ہون تک گللہ ہن میری یہاں اسنال میرے سمیت جنہ کول تھوڑی جی نماز دی کمی آئی ہون گا لاخری اسنال کن لگا جنہ کل نماز ہے روح نماز دی کمی ہے بابا پوری توجہ میں نتیجہ پہ دینا اپنی تقریباً پینتیس منٹ دی گفت گودہ حاصل جناب دے حوالے پیا کرنا سار چاہ کے میرے علک دفعہ ویکھنا اللہ دینا گال کی تیئے مسلط کھلو کے کعبہ لے پاسے موں کر کے وضو کر کے وعدہ کی تا عبادت تیری کرے ساں مدد کر میں نلی تے قائم رکھ کدے لہوے سے ان نمازی اپنیاں نمازاں جیڑا مسلط کھلو کے اللہ نوا دے یعنی انچا کھا قیام اچھ کھلو کے اللہ نوا دے میرا اللہ مجھے علی پہ قائم رکھ نماز مکن لگ دیئے تی علی تو پھر ویندائے یا علی علی علیہ السلام علی و علی اللہ تو آڑی سمجھنو سلام تو آڑی زندگی درہ بھئی کہ یہاں میں جو بندہ اللہ نوا کے علی پہ قائم رکھ ایک رکھنے چلانے چلانے نوا کے میرا اللہ علی پہ قائم رکھ تی اگلے رکھنے چلی چھوڑ دے کیا بات میں بشو اللہ کھر مالک رہ اور میپ شروعے چارج کیتے نماز وسیلہ ہے بندہ داخل اللہ دے دروازے تے ہوں دے پہنچتا چودہ دی کچھے ریے جا تکبیر تو شروعہ کے درود تے مکن والی حسین دی مجلس دنامے اللہ دی نماز میں یقین ہے جن عزیزان میری گلگاور نل سنی فجر دی نماز دو رکات پڑھ سن تو پتہ لگ سی اللہ نلگا لنکر اندر لطف کتنا میں اپنے جوانا نلگا لس وست تفصیلن کی تھی ہے امام حسین علیہ السلام دی سنت ہے نماز دے بعد قرآن پڑھنا حضرت امام حسین علیہ السلام دی پوری زندگی دے دستور ہے نماز پھر تلاوت اور یہ وجہ دستور چھوڑے ہمیں جدہ سر جدا ہو گیا ہے وہ نماز آئی نماز مکی سر نیزے تے آیا تلاوت نہیں چھوڑی تو اللہ پھلاؤں اللہ اس گھر تے گھر دے مکینہ تے رحمت دنزول کہ بلادی محنت قبول ہوئے جو مرہومین ان مالک درجات پرند کر بڑے مقدر علیہ بڑے نصیب علیہ گھر جنہ چھ سرداران دے جڑے گھر دا ذکر اندھا اوکھیاں نمازاں پڑی ان کربلا دے بادلی دیاں دیاں بڑی مشکل دی مسائب دی ایک سطر بہت ہی سیزادہ مشکل بڑیاں اوکھیاں نمازاں ساڑے گھر ایک جنازہ ہوگے نا جی ایک ایک ترہ ترہ دن نمازی آدھ نہیں راندی مجھے آج جنازہ آئی جی آج ختم آئی جی بوئے تے پتر دا بھرادا جنازہ پی آئی نمازی آدھ نہیں ری اتنا پیارے سیدہ نو نماز نال یہ ہونے سن دے پی آئے نا بہتر تو مشہور ہیں چھو لوگ جڑی ہر کئے نو یادے اوہ گل کریے بہتر جنازہ پی آئے سامنے آپ پہ مر نہیں گئے اکھاں دے ویدیاں قتل ہو گئے بہتر مجھ میں دی آئے دی قسم اُنہا کٹھے ہوئے دی ماہ کسے دی بھینڈ کسے دی پھوپی قاتل نچ دے پہن دو ٹی بھیان دے آدھ دیج مٹی نال تے یمم کر کے آرشالے پاسے ویک کے پی آدھی میرا اللہ میں وارث شریعت دی دیاں میں جان دیاں عورت وست دو حکم نماز اتھے پڑے جتھے غیر کوئی نہ ہوئے رات دیس ویلے تقریباً نے شب سر دی دی رات دی ہو منا دی بہتر مجھ میں خلوص ہے الحمدللہ مالکہ دی میرے بانی جو بند ہیں دے پھر بھی آسو پہ چل دیں تیرا پہلا حکم نماز اتھے مستور پڑے میں کئی دفعہ ایک پوری مجلس اس تے پڑھ داؤں نا عورت آر ہے مستور آر ہے میں صرف عورت نہیں میں مستور آر عورت ان وہاں دن جدا مردان تو پرد ہوئے مستور ہون دی جڑی عورتاں تمہیں چھپی ہوئے تھوڑا بھلا ہوئے اے پاک سینڈ دی عزت یاد کر کے سید تساری زندگی رون دے رہو کافی ہے ایک میں سطر پڑھنی ہے صرف میں عورت نہیں میں مستور آر میرا اللہ من پتے دو جا تیرا حکم عورت نماز پڑے سر تے برکا ہوئے چادر ہوئے سر دے وال کجے ہو من میرا اللہ تُساں جان دے او چادر برا دے قاتلان لٹلی او بے غیرت شامی شراب بھی کے پہنچ دن بے غیرتان دی بیڑچ بغیر چادر دے میری پہلی نماز قبول کریں جاہیاں دے کاجل اتران دے شارنے الحمدللہ رب العالمین اے میار چاندہ ملتاندہ میں روایت اکھانال بھائی جان پڑیئے بابا جی تو اڈے حوالے پہ کر دا الحمدللہ میری مجلس ساری نمازی ازادار بیٹھے جس اٹھتے آلیہ سوارن حمص دے بارو اٹھ رک گئے بڑی دیر شمر تازی آنے مارن نہ ہوئے روایت میں مالکان دا مجرم اتنا مارے اس اٹھنوں جو گوشت اڑڑ کے زمین تے ڈٹھے باقی اٹھا اپنی زبان پوچھے اتنا جو مریندہیں ٹردہ کیوں نہیں اٹھا دے میں کمیں قدم چاہوان میری کنڈ تے علی دی دی نماز بھئی بڑھ دیئے نماز بڑھ دے میں ناکھیس جتنے تائیں میری نماز نمکے زمین تو قدم نہ چاہوانے واہ بھائی واہ تو اڑے بھلے ہوں میں تو اڑے تے دیاں علی دیاں راضی ہوں میں میں بسم اللہ کرا اس اتنے بلاندگری یہ جھولی چاہ کے دعا پہ کردہا آلیہ دے اوکھے ٹرندہ صدقہ رومان آلیہ انواللہ ہکدہ فشام لہجا اکھانال سہیدہ امتیانو بزار وکا جتے پھکھیانال سجاد اوکھے ٹو دین بڑی گاٹ مجلس ہندہ انجمہ آول ہوندے جتو ہر بندہ عبادت ہی چوہے بڑے حسرین الباوہ الحمدللہ مجلس پوری ہوگی خاموشی نہ لی سنو میں راضی ہوں تازہ ربیو الول گزارے ہیں نینا سولہ ربیو الول دمشق شہر جامعہ مسجد یہ لفظ میں تاں رک کے اکناں جو جتے پتھر جلنے یہودیاں دا شہر نہیں اوہ عیسائیاں دی سیزادہ آبادی نہیں سولہ ربیو الول دمشق شہر جامعہ مسجد موزن مغرب دی آزان شروع پہ کرندہ آئی جو آزان دے مالک دی دی دا پہلا قدم بے غیر تاں دی بھیڑے چایا اللہ جلی آو علیو الامر میں شد کے ہو جا ماں چلو آج ایک ستر باوات پڑے حوالے کرنا انتے دعا لے جامعہ بھائی جان پوری تو بجھو جتنے مجلسے سید بیٹھے ہو شام تک کربلا تو شام تک چون سٹھ دن بڑھ دن علی دیاں دیاں دے سفر دے ہر دن نے چون دیاں پانچ آزانوں مسخل منہ دیاں جتھے کدھائیں سجاد دے کنا تے آوے آنا آزان دی آواز تے موزن اکھے آشادو انہ محمد الرسول اللہ اکھی چو خون ڈیر لڑ دائی مدینہ الہت کر کے آ دیاں نانا امتیاں نو آگ یا تیرے نان دیاں آزان نا دے وین یا تیریاں دیاں نو پتھر نا مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیاں حسین دیاں راضی میں بس شبیر دی اما تو انہو کسے دا موتاج نہ کرے پہلا چاہو گو میں کئی دفعہ دا شام دا زبا رہاں اور پھر تڑپ رہاں کدھاں جلدی یا منہ شام منہ سجدہ کر رہاں اللہ تو انہو لے جاوے سوکے ہمی دیاں بازار جتھو آجوی شریف مرد جتے دن نو سیر چاہ کے نہیں گزر سکدا یا تے بھائی جان سالا رہن دی جڑے اتھے کفیل انہو نا دی کوشش ہون دی یہ جمعہ نو لے جاوی ہے بازار بند ہو گئے جب بازار کھلا ہوئے تو پہلے یا دن سیر جھکا رکھنے بابا مافی دے ہوتا ایک اشارہ کر دے ماں اسوکے ہمی دیا جہندہ نا لے کے ذہن العابدین کبر چی خون رن دیا اے نچن والیاں اور تندہ بازاریں اس وجہ تو مداخان عالم ذاکرہ دن شریف مرد جسر اچھا کر کے نہیں گزر سکدا اسے جب بے تہاشا بے گھرتاں دی بھیڑوں دی آئی اس تو اگر میں امتیاں بابا نہ میری زبان نتاکتیں نہ میں پڑھنا ہے ماف کرنا بڑاو کھلافز آئی میں بچیاں نو سمجھاؤں نوازتے آگیاں اتھا ہی ایک وین کرنا شہید ملت بابا ریاض شامو چالے تو میں بند سنے آئی میرا دلے میں اوہ سناؤں آتے سلام کر جاؤں پہلا چاوکاں دے ستاوی گزتے جتھے دروازہ سوکے ہم ہی دیئے دا سلاہ و دین ایوبی دا پتلا لگو ہے اگر بازار شروع ہوندے بازار تانگ نہیں بڑا کھلا بازار ہے بھیڑ بے گھر تندیت نہیں ہوندی آج بھی ٹرندر آنی ہوندہ پہلا چاوکے بھائی جان ستاوی گزتے پورے ستائیس گزتے پہلا چاوک چورنجا پچونجا قدم جڑے بندے حاضر دماغی نالمہ صاحب پہ سن دین مغرب دی آدان سن کے داخل ہوئیاں چورنجا قدم عبور کریں دین فجر دی آدان ہو گئی سمجھ کرو لوگ انتظار کر لو پیشمیم شاہ جی راضی ہوئے تھا ایک مینڈ کر دیما رات بہت گزر گئی بہت زیادہ پڑ گیاں ملتان والے ناراض لمبا سفر کی تائی حق قدہ جوانی نصیب ہوئی بھائی عزیز جوانی نصیب ہوئی چورنجا قدم ناؤں گھنٹے تقریباً ایک گھنٹہ تے پورا نہیں ہویا اتھے کھلو من واسطہ ہی میں پتنی کتنی دفعہ قدم بدلے تے کدھی غاور کرنا ترنا پوے نا بھیڈے چھے لامتے جڑے زائرین کہو ہے بھائی ان کروڑاں تے راش ہوندے نا تے تردیاں تھوڑی جی رکاوٹ آوان جی ایک منٹ واسطے رکنا پوے بندہ تھک دے اگلے انوادے ترو یار را بناو میں کھلو کے تھک بیاں چورنجا قدم اتھو لیکے زیادہ تے زیادہ اس گھر دا وہ دروازہ تے ناؤں گھنٹے شبہ ہو پہی تے بھیڈ باد بہی بابا جی ناراض نوو تے میں اکھا نال پڑے اس باز آر اچ پانج لکھ دی بھیڈ آئی میں صد کے ہو جاماں جتے بھیڑ ہوئے سوالی آن دن فطرتے لوگاں اتماع ہوئے کہ سوالی آن دن متہ بھیڑ کوئی کریم کریمی چا کرے یمن دا ایک سوالی ہے بھیڑ چاہے ہوئے ونجنہ مدینہ آئی کہیں دسے ہیں جنہاں کولتا ہے ونجنہ شام آئے جو ہے ایک گھنٹے دا وکھرہ مزمون ہے زندگی رہی کدی سنے ساں بھو جی یمن تو آئے شام تے چاہو کے جا کے دیوار نہ لگ کھڑے ایک شام ہی نوا کے اس میربانی کریں جتوں مدینہ چوائے ہوئے لجپال میں تو امتی آنا میں دشمنہ دیا کی تھی ہوئے اگر اللہ کیوں دو رہا ہوا او مدینہ دے سخیہ و کریم جدا میرے کولو گزرین میرا مرڈا حالا میں میں پتہ کرنے رولا نہ لے کاؤنن تھکی ہوئی پوری رات ایک چوک تاک آدیاں گزار کے اگلی صبح چوک ابور کرن واسطے دو قدم چائے ایک شامی نابینا دا مرڈا حالایا تو اس آگے جنہاں تم منگ نہیں ہو گزر دے پہن دوں میں ہاتھ اچھے کر کے نابینا کے کوئی اے جڑا نجف علی علی دے نا تے خیرات دے وے آزم اللہ ہو جورکم آزم اللہ ہو جورکم ہائی دا جر حسین دی امہ دے وے میں بسم اللہ نجف والے علی دا نام آیا والی ہے نجف دا نا سنن کے جن راہ اوکھا پہ اباوا لبد آئیو دا قدم روک گیا اے سار دا ماتم سیز آدیاں دی سننا تے قدم روک گیا دن سجاد دشمنہ دی بھیڑے چکونے میرے باپے دے نام تے منگن والا جس ہارے اچھی ہائی میں بسم اللہ کریں جس ہارے اچھی ہائی کر سکو فرمایا امہ کوئی دور دا سوالی ہے دا دے دا واسطہ ودا دے دے بی بی یاد یہ وط واسطہ علی دا دتا خالی کمیں موڑا میں صد کے میں صد کے میں صد کے میری ہزار زندگی قربان واسطہ جو علی دے انہوں میں خالی کمیں ٹورا انہوں آکھ ہائے کرنا سار چاونا بابا جی تھاک نہ جاونا میں سطر ہون پڑنی ہے فرمایا انہوں آکھ جی تھوں میں قدم چاونا خیرات جندا ہوئے جہیں دے مذہبے چماتم صرف جائز نہیں واجبے آلی اترائے قدم چاہے نابینا اترائے واری ہاتھ مارے ہیرے جواہر دولت نال جھولی بھر کے اٹھ کیا دے اللہ دے نا تے دسوالی دا کیڑا پترے جہیں علی دا نا سنکے اتنا عطا کی تے سجادہ دن خیرات مل گئی ہے ہی بزار چھوڑ دے اس گریئے جو بلند ہوں دی آواز دی عزت دی کا سما دے نہیں میں صرف دولت نہیں چاہی دی میں اکھان دی بینائی ضرورت ہے جہیں اتا کی تے انہوں آکھ اکھان دی بینائی وی دے وے یقینہ نالی دا پترے بی بی آ دن بینائی پے امانگ دے یاد رکھ سینہ میں علی دے نا تے مگی آئی انہوں آکھ میں جیڑی خیرات دیتی اور جھولی چکاڑ کے اکھیاں تے لاوے بابا جی خیرات چاہ کے نا بینائی اکھیاں نالماس کی تی بینائی ملی محول ڈٹھا دولت آلی جھولی چھنڈ کے اور ہاتھ خالی کر کے اکھیں تے رکھیا دے اللہ دنانے دسو علی دا کیڑا پترے ڈے بے غیر تاں دے محولے چاہ گیا سجادہ دے نینجے اکھی باندھراک بازار چھو ٹور مان جائیں اکھی دی تیا نہیں پترنی علی دی وڈی دی بازار بڑا حسلہ سجدہوں بڑا حسلہ بڑا حسلہ اے پیر شمیم بجائے میں بازار دا مضمون نہیں پڑیا بڑا عرصہ نہیں پڑیا اللہ مساجے تکوی سید آلے میں دینن شام رہاں دے ستارہ سال دنان دا پترائی آلیہ دے روزے دی حفاظت شہید ہویا انہ دے سالے سواب دی بلندی درجات دی مجلس شام پڑی میں ممبر تیا کیا میں بازار نہیں پڑ دا انہا میں مجلس جروہ کے فرمایا آگے نہیں پڑیا تو ہون پڑیں بازار دا سفر علی دی دی دا وہ سفرے جہاں دے ہر قدم تے ہر دا اور دا یزید علی زمین اجھ دفن کیتا ہے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں وہ پہ فرمائن دے ہنے ٹورن علی دی نہیں علی آپ پہ ٹور دے قیامت تک دی یزیدیت دے قدم قدم تے قتل دا نام علی دی دی دا بازار دا سفر اگھوں او چوک آیا جنو ہائے کر سکتے ہو اگر ہے سکت تو میں ستر آکھاں بھائی جان اگھے او چوک آیا جیڑا کھلو کے نہیں آلیا بے کے ابور کی طرف اس چوک دے بارے چوتھے امام دا فرمان چوک مکہ پھپھی میں نہیں سنجنے دی میں پھپھی نو نہیں سنجنے دا بڑے حسر نال لی شمیم پیر راضی ہو جی سلام کریے بہت وقت گزر کیا اتنا ماحول خراب ہویا بازار دا جو قیدی ایک نال ایک کھڑ نہیں پیسے دے سجاد فرمان دے نئے وہ آکھا چوکے جتے فوجی مجبور کریں دے انٹورت بگائرت راہ نیندے دے لفظ مجبور دی بڑی لمحی تشریح گارتا ہی سوچ دے منیا ہے جو کمیں سجاد نوا دے ان قدم ودا میں امتیاں میرے کل ویڈا اکھلا ازبابا جی بھائی جان پڑے آئی نہیں جانا میں اتنا دا فوجیاں مجبور کیتا ہے بگائرت راہ نہیں دیتا پتر زمین تے جھنڈا جٹھے علی دی دی برا دے سارا لے پاسے وے کیا دین پڑھ قرآن راہ بنے میں از بازار ابور کرا میں سجاد بچہ اونے بے کیا لیا بازار اٹرنا شروع کیتا ہے حسین سورہ کاف دی تلاوت شروع کیتی ہے بے غیرت تلاوت آلے پاسے متوجہ جوئے نلی دی دی دا راہ بنے آئے اجا چار یا پانچ کدھم دا فاصلہ تے کی تانے یا اچانک تلاوت دی آواز بند ہو گئی اے او بندے جڑا شہید ملت باوارے آج شامو چھا لے تمہیں اپنے بچپنے چھنے آئے آج تک میرے دل و دماؤگ تے سیزادے دیاں سترہ ناکھین جدہاں بھی بھیگا اور کی تے تا زیراو دلاؤت نہیں کاری دیاں آکھیاں میں بند ہیں بے غیرتاں دی بیڑ جنگلی دی دیگراں بڑا آوکھا بنایا ہے کاتل تے پتھر مارن والے ہٹ آگے سانگ نو ہاتھ نال ہلا ہلا کے پی آ دیئے آنکھ بانگ لائی کی تی او تیرے کتل دے ویلے میں جرت وکھین دی رہیاں رو رو کی آ دیئے توں تہرہ زرباں آئیو نال کٹھے وہ یا سین میں پڑے دی رہیاں میرا کرد لہا اون کھو لکھیاں نال ویک میں کسے دی پییاں بی بی آ دیئے میرے گن کاتلے اون کھو لکھیاں نال ویک میں کس دی پییاں بی بی آ دیئے میرے گن کاتلے اون کھو لکھیاں تیرے کاتل گنے دی رہیاں اے گال تا گی تیز بھیرا نال پچھا ڈٹھے تا دو جا امام زمین تے جھنیاں ہوئی آئی سجاد دا سار جو لی اٹ پا کے بیٹھی آ دیئے تے ڈپ یوں گھنٹھے او میں ویدی رہیاں تے کنئی سجاد دے جگ آیا میرا حاصلہ سواب بی شمیم شاد مرہومین دنام آیا مال درد فرما اس گھر تے گھر دے مکینہ تے رحمت و برکت دا نزول فرما آ دیئے میرا حاصلہ او تیکنئی دسیاو جی میں شمار خیامے چی آیا پتار دا متھا چوم چوم کے رو رو کیا دیئے میں بل دیا گوے چی اے وہ گابری نیمتے کو کلیاں کانڈ تے جایا متھا چوم کیا دیئے سجاد ماسوما آیا نئی لبدی وہ تیری مادہ دلے گبر آیا ساڑھی غیرت مسلے مالک تا ظہور فرما مریضہ نو شفاہ تا فرما بے اولادہ نو آباد فرما اللہ 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 اللہ